اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ ابعاد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقل اللہ فان خیر الزاد التقوی بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں و تاقید کرتا ہوں تقوی الہی پر اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور بسر کریں تاکہ مقصد زندگی جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے اور جس مقصود کے لیے نعمتِ حیات و زندگی اللہ نے عطا کی ہے وہ حاصل ہو مقصود زندگی فقط تقوی کے سائے میں ممکن ہے اس کا حصول اگر تقوی نہ ہو یہ زندگی گزر جاتی ہے ابس بے فائدہ و بے مقصد گزرتی ہے اور انسان محروم رہ جاتا ہے محروم انسان کے لیے قرآنِ کریم کی استلحہ جو اردو میں آ کر بدل گئی ہے قرآنِ کریم میں ملعون کی استلحہ ہے در مقابلِ مرہوم خدا کو یا اللہ کی طرف سے رحمت نصیب ہوتی ہے یا رحمتِ خدا سے محروم ہوتا ہے اگر رحمتِ خدا انسان کو نصیب ہو جائے اس انسان کو کہتے ہیں مرہوم رحمت دریافت کرنے والا راہم و رحیم و رحمان رحمت عطا کرنے والا رحمت دینے والا اور مرہوم رحمت لینے والا جس طرح رازق رزق دینے والا ہے اور مرزوق رزق لینے والا ہے جس کو رزق دیا گیا ہو اردو میں ہم مرہوم صرف میت کو سمجھتے ہیں بلکہ میت اور مردہ کے مترادف بنا دیا ہے مرہوم کے لفظ کو کچھ زندہ آدمی اپنے لئے مرہوم کا لفظ استعمال نہیں کرتا رحمتِ خدا جس کو مل رہی ہو وہ مرہوم ہے رحمت دریافت کرنے والا اور جو محروم ہو رحمتِ خدا سے اسے قرآن کی زبان میں ملعون کہا جاتا ہے جس سے رحمت روک لی گئی ہو جس سے رحمت سلب کر لی گئی ہو دروازہِ رحمت اس پر بند کر دیا گیا ہو اس انسان کو ملعون یا اس طبقے کو ملعون کہتے ہیں دو دعائیں ہیں ایک دعا ہے رحم اللہ خدا رحمت نازل کرے رحمت عطا کرے اور دوسری ہے لعناللہ خدا رحمت لے لے چھین لے سلب کر لے بند کر دے محروم کر دے اس شخص کو دونوں دعا ہیں ایک میں رحمت کے نزول کی دعا ہے اور ایک میں رحمت کے بند ہونے کی دعا ہے لعناللہ فلانا اللہ تعالیٰ فلانا کو لانت کرے یعنی اپنی رحمتیں اس سے لے لے بند کر دے اور ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعضوں کو اپنی نعمتیں اتا فرماتا ہے اور بعضوں سے اپنی نعمتیں لے لیتا ہے رحمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے اور یہی ملعون لوگ ہوتے ہیں رحمتیں خدا کی وسیع ہیں دنیا و آخرت میں اور انسان کی زندگی فقط رحمت کے ذریعے بسر ہو سکتی ہے رحمت کے سائے میں رحمت ہر اس شیعہ کو شامل ہے اس اللہ کی نعمتوں کو شامل ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرے رحمت ضرورتیں پوری کرنے والی نعمت کو کہتے ہیں انسان کی حاجت روائی کرنے والی نعمت ہے فضول چیزوں کو رحمت و نعمت نہیں کہتے ہیں انہیں وبال کہتے ہیں نقمت کہتے ہیں مثلا اگر کسی انسان کو ایک وقت پہ دو روٹیاں چاہیے جس سے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ دو روٹیاں رحمت ہیں چونکہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے ان سے اور اگر آپ جسے آدمی کو دو روٹیاں چاہیے بھوک ختم کرنے کے لئے دو سو روٹیاں دے دیں اس کو دو روٹیاں کھائے گا باقی ایک سو اٹھانوے وابال ہیں بوجھ ہیں ان کو کیا کرے گا یہ کیسے اٹھائے گا کدھر لے جائے گا چونکہ دو سے تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے دو روٹیاں رحمت ہوں گی اگر دو روٹیوں کے ضرورت مند کو آپ دو سو روٹیاں رحمت کہلائیں گی اور باقی ایک سو اٹھانوے نقمت ہیں وابال ہیں پوجھ ہیں تکلیف دے بن جائے گا اس کے لئے نہ کہ جتنی کسرت ہو رحمت زیادہ ہے جس رب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مثلا مال جتنا زیادہ ہو اتنی رحمت ہے نا مال وہ رحمت ہے وہ مال جو آپ کی سنبھالنے کے لئے وہ وابال ہے بوجھ ہے وہ مال آپ کو نہیں اٹھا رہا آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ آپ اس کے محافظ ہیں آپ اپنی زندگی اس کے لئے بسر کر رہے ہیں یہ بوجھ ہے یہ مال اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت پوری کرتی ہے ضرورت سے مراد زندگی کی ضرورت اور وہ ضرورت جو انسان کو مقصود زندگی تک پہنچائے اسے رحمت کہا جاتا ہے اور یہ ضرورت اگر اللہ لے لے اسے ملعون کہتے ہیں اس شخص کو اور رحمتیں لے لینے کو لعنت کہتے ہیں خدا لعنت کرے یعنی خدا اپنی رحمت لے لے رحمت اپنی اور اللہ کی ذات روک لیتی ہے رحمتیں نہیں ہوتے انہیں وبال دے دیا جاتا ہے بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ساری عمر بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں اور اسی کو سبھالتے ہیں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ تقوی ہے اور رحمتوں سے محرومی اس صورت میں انسان کو ملتی ہے جب تقوی کو ترز حیات کا نام ہے وہ اصول قوانین میارات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لئے بنائی ہیں وہ آداب جو اللہ نے مقرر کیے ہیں یہ سب تقوی کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لئے بہت سری چیزیں مقرر کی ہیں جو انسان کی زندگی سوار ہیں اجتماعی زندگی و انفرادی زندگی اس پورے مجموعے کا نام تقوی ہے انہی کو اختیار کرنا تقوی ہے تقوی بعض جگہوں پر جیسے لعنت کے بارے میں کہا کہ اردو زبان میں آ کر لعنت گالی بن گیا ہے فوش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ناسزا جبکہ قرآن کریم میں لعنت دعا ہے بد دعا کہلیں یعنی ایسی دعا جس میں رحمت ختم ہونے کی دعا ہے ایسے کسی کو کہیں کہ خدا تجھے مار دے یہ لعنت ہے خدا تجھے مثلا تیری کمر توڑ دے گردن توڑ دے یہ لعنت ہے یہ بد دعا ہے کہ رحمت اسے چھیننی کی عرض کر رہے لیکن اردو میں آ کر اس کا معنی اور بن گیا ہے اسی طرح تقوی بھی اردو میں آ کر یا بعض دیگر ماحول میں اس کا معنی کچھ اور بن گیا ہے تقوی الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے الہی میاروں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے الہی قوانین و آداب کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان میل ملاب دوسروں سے چھوڑ دے بات چیت دوسروں سے چھوڑ دے جیسا بعض کرتے ہیں یہ حرکتیں ایک مومن بتا رہے تھے کہ کسی کو ملنے گئی کسی مشہور شخصیت کو تو انہوں نے جتنی باتیں کی وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور پریشان ہو گئے کہ یہ بیمار ہیں یا بہرے ہو گئے ہیں مشکل کہ میری بات ہی نہیں سن رہے کوئی اکسر عمل نہیں دکھا رہے بعد میں انہیں کے قریبی کوئی آئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے چپ کا روزہ یہ منگلت روزہ ہے خود ساختہ روزہ ہے چپ کا روزہ ایسا روزہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا بھلے بعض قرآن میں بعض اوقات ہیں جیسے حضرت مریم کو کہا آپ نے بولنا نہیں ہے چونکہ آپ کی جگہ خدا کا موجزہ بولے گا عیسی بولیں گے آپ نے نہیں بولنا یہ ایک حکم خاص تھا حضرت مریم کو کہ آپ نہیں نہیں بولنا کبھی ضرورت ہوتی ہے آدمیوں کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں بولنا دوسرے بولیں جیسے چونکہ حضرت مریم پر تحمت لگانا چاہتے تھے وہ حضرت مریم اپنا دفاع کرنا چاہ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی دفاع کے لیے موجزہ وجود مریم سے پیدا کیا اور بچے نے بولنا تھا اس لیے کہا گیا کہ آپ نے نہیں بولنا یہ روزہ نہیں تھا حضرت مریم کا چپ کا روزہ چپ کا روزہ ایک منگڑت چیز رہبانیت ہے خب انہوں نے عزیز نے آ کر ان کے بتایا کہ آقا صاحب نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور چپ کے روزے کے حفاظت کے لیے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائی یہ چپ کا روزہ موں میں پتھر رکھے ہوئے تاکہ بولنا نہ پڑے بات نہ کرنی پڑے یہ سب منگڑت تقوی ہے یہ خود ساختہ تقوی ہے تقوی نہیں ہے یہ ویسے کرتب ہے اس کو تقوی نہیں کہتے تقوی الہی اصول و آداب کا نام ہے باتقوی انسان وہ ہے کہ جب وقت ہو بولنے کا تو وہ بولے وہاں نہ چپ کرے اور جب وقت ہو خاموش رہنے کا تو چپ رہے وہاں چپ رہے جہاں نہیں بولنا اور جہاں ضرورت ہے بولنا وہاں پر بولے اس کو باتقوی انسان کہتے ہیں چونکہ آداب یہ ہیں گفتگو کے آداب یہ ہیں باتقوی انسان وہ نہیں یہ جو خود سے منگڑت قسم کا ایک لباس خود ساختہ تقوی کا لباس بنا لے بوری کا لباس بنا لے اور وہ پہنے اور لوگوں کہ میں باتقوی انسان ہوں بوری کا لباس تقوی نہیں ہے تقوی خود لباس ہے انسان کے لئے کہ اللہ تعالی نے اہل بحش کے لئے لباس تقوی مقرر کیا ہے آپ معدب ہوں الہی آداب کے ساتھ آپ مزین ہوں الہی ان کے مطابق سوچیں خدای قوانین کے مطابق میعاروں کے مطابق فیصل اللہ تعالی کے میعارات کے مطابق کریں تعیید و تصدیق خدای احکام کے مطابق کریں انکار خدا کے بتائیوے میعار کے مطابق کسی چیز کا انکار کریں یہ تقوی ہے آپ غلط چیز کو غلط کہیں ٹھیک چیز کو ٹھیک کہیں یہ تقوی ہے بعض جگہ متقین کی صفات یہ ہے کہ یہ اچھے کو اچھا نہیں کہتے اور برے کو برا نہیں کہتے اور یہ اپنے محلے میں اور گہوں میں اور گلی میں مشہور ہیں بڑے باتقوی انسان ہیں بے تقوی ہیں جو امر بالمعروف نہیں کرتے نحین المنکر نہیں کرتے بے تقوی انسان ہیں لیکن ایسے کٹے کٹا یا الگ تھلگ رہنے والوں کو کہا جاتا ہے یہ لوکل تقوی ہے مقامی تحذیب کا تقوی ہے خود ساختہ تقوی ہے یہ اپنی شخصیت بنانے کے لئے اپنے کرتب دکھانے کے لئے لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے کرتے ہیں بعض لوگ ایسے مثلا جائیں گے کسی جگہ کھانا ہے اگر کھانا کھاتے ہوئے اس میں پانی ڈال دیں گے کھانے میں اچھا لذیذ کھانا اگر بنا ہوا ہے تو لوگوں کو یہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں خلوت میں نہیں کرتے یہ اکیلے میں اس میں پانی ڈال دیں گے کیوں جی تاکہ مجھے لذت نہ محسوس ہو لذیذ تو خدا نے اس لئے لذت رکھی ہے اس کے اندر کے محسوس ہو تجھے ورنہ لذت محسوس نہ ہو تو خدا اس کو بدزائقہ بناتا ہے اس چیز کو بدمزہ بناتا ہے جب اللہ نے اس کو ذائقہ دیا ہے تو وہ ذائقہ تجھے چکھنے میں کیا کباحت ہے یا فرض کریں لوگوں کے سامنے کھانا رکھیں چکن بھی رکھیں پلاؤ بھی رکھیں ساگ بھی رکھیں تو وہ ساگ کھائیں چٹنی کھا لیں چکن کو آتنی لگائیں چونکہ چکن خلوت میں جا کر کھاتے ہیں لوگوں کے سامنے لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کہ یہ کتنا پرہزگار انسان ہے یہ کتنا باتقوی انسان ہے اس سے پرہز کرتا ہے اگر پانی دیں بیج میں مٹی ڈال دیں گے اس کے میں خالص پانی نہیں پیتا اتنا باتقوی ہوں میں یہ بیماری ہے یہ تقوی نہیں بیماری ہے ایسی بیماری جس میں انسان لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتا ہے ریاکار ہونا خلاف تقوی ہے ریاکاری نہ کہ جو چیز اچھی لگتی ہے کہو اچھی لگتی ہے مجھے جو کھانا پسند ہے کہو پسند ہے مجھے نہیں ملتا لیکن پسند تو ہے چونہ نہیں کہ انسان پسند نہ کرے یہ ماجرہ ایک عالم دین نے سنایا تھا اور سبق اموز ہے یہ ماجرہ کہ مجالس میں میں نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک یہ خود ساختہ تقوی اور الہی تقوی میں فرق بیان کر رہا ہوں کہ پرانے زمانوں میں پہلے ہوتا تھا یہ کچھ سال پہلے تک یہ کام جاری تھا ابھی بھی شاید بعض جگہ پر ہوتا ہوگا دیہاتوں میں کہ اگر گاؤں میں کسی کی مرگی گم ہوتی ہے جانور گم ہوتا ہے کوئی اور چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے تو مسجد میں آکے اعلان کرواتے ہیں سپیکر سے کہ آپ اعلان کر دیں ہماری مرگی گم گئی یا جانور گم گیا گائی گم گئی بچہ گم گیا کسی کو ملا ہو تو دے دیں یا کچھ چیز مل جائے تو اعلان کرتے ہیں کچھ چیز ہمیں ملی ہے مسجدوں سے یہ استفادہ کرتے ہیں اسی طرح مسجد کے اندر مجلس تھی مولانا مجلس پڑھنے جا رہے ہیں لوگ سارے اکٹھے ہوں گے تو آپ اعلان کر دینا کہ میرا گدہ گم گیا ہے تو کہہ دینا کسی کو اگر ملا ہو تو وہ مجھے لوٹا دے انہوں نے کہا چونکہ رائی چیز تھی رواج تھا مجلس کے اندر اعلان کر دیا کرتے تھے جیسے آج کل مجالس کے اندر اعلان کرتے ہیں گاڑی نمبر راستہ باندھ ہے جا کے اس کو اٹالو آج کل گدوں کے بجے گاڑیوں کا اعلان کرتے کہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے فلان گاڑی نمبر غلط کھڑی ہوئی ہے یہ مجالس میں بقیدہ آ کر اعلان کرتے وہ اس تقویٰ کیا ہے عوامی تقویٰ کیا ہے اسی دوران انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں انسان کی طبیعت کے مطابق ہیں اس کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں اب اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں لیکن اچھی لگتی ہے مال سب کو اچھا لگتا ہے کوئی ایسا شخص نہیں جو مال سے نفرت کرتا ہو سب کو اچھا لگتا ہے مال ہونا چاہیے سب کو اچھا لباس اچھا کھانا اچھا لگتا یہ ایک انسان کی طبیعت کا تقاضی ہے اگر بیمار نہ ہو تو انہوں نے یہی سمجھانے کیلئے مجمع سے پوچھا لوگوں سے سوال کیا تم میں سے کوئی ایسا وہ کہا کیا بات ہے اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا لذیذ کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا پھر مولانا نے کہا بیٹھ جو دوسرا سوال کہ اچھے کپڑے نئے کپڑے کوئی ہے تم میں سے جس کو اچھے نہ لگتے ہوں پھر وہ ہی کھڑا ہوا بتانے کے لئے کہ میں بہت تقوی کے منزل پر فائز ہوں اور کہا نہیں مجھے اچھے کپڑے اچھے نہیں لگتے اسی طرح وہ سب کچھ پوچھتا گیا جو جو چیزیں لوگوں کو طبیعتا اچھی لگتی ہیں بس خوشبو کسی کو اچھی نہ لگتی کوئی ہے تم میں جس کو خوشبو اتر اچھا نہ لگتا ہو پھر وہ ہی کھڑا ہوا اس نے کہا مجھے خوشبو اچھی نہیں لگتی وہ جو بھی پوچھے کوئی چیز جو انسانی طبیعت کے مطابق ہے وہ کہتا تھا مجھے اچھی نہیں لگتی چند دفعہ جو اس نے یہ اظہار کیا تو وہ مومن جس نے مجھے آتے ہوئے کہا تھا اس کا گدہ گم ہو گیا ہے مل گیا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے انسان ہو اگر تو انسان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اجتناب کرنا ایک الانگ بات ہے مریض کو کبھی بہت چیز اچھی لگتی جیسے شوگر کے مریض کو شوگر علوہ اچھا لگتا ہے لیکن اس نے کھانا نہیں ہے لیکن اچھی تو لگتی ہے خوشبو سب کو اچھی لگتی ہے اب پیسے نہیں ہے خوشبو نہیں لے سکتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اچھی تو لگتی ہے خوشبو انسان کو بدبو تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے کوئی یہاں تو کوئی ایسا بات تقوی نہیں جس کو بدبو اچھی لگتی خوشبو سب کو اچھی لگتی ہے اچھی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں نعمت طیبات قرآن کریم نے کہا خدا ون تبارک وطال نہیں تمہارے لئے طیبات پیدا کی پاکیزہ چیزیں پاکیزہ چیزیں سب کو اچھی لگتی لیکن بعض یہی منگرد تقوی بنانے والے طیبات کو کہیں گے یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی پاک خوشبو اچھی طیب تاہر خوشبو یہ اچھی نہیں لگتی یہ اچھا کھانا اچھا نہیں لگتا یہ فلان چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے مطابق ہیں اچھی لگتی ہیں انسان کو یہ نہیں ہے تقوی یہ خود ساختہ تقوی منگرد تقوی ریا کارانہ تقوی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بعض ایسا کام کرتے ہیں مزر ہو نا ایک لگ کہ اگر ضرر ہے ان اچھی چیزوں بے تقوی انسان وہ ہے ڈاکٹر منع کر دے پھر بکھاتا ہے اور اس کے لیے دلائل نکال لیتا ہے تقوی الہی آداب احکام قوانین میارات اقدار اپنی زندگی میں اختیار کرنا تقوی ہے یہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں پھر بہت سارے جو تقوی کے نمونے الہی میں یارات آ جائیں ان جیسے لوگ لا تعلق آدمی غیر جانبدار آدمی دو مومنوں میں اختلاف ہو گیا ہے اسے جا کر کہتے ہیں نیک آدمی کو بھائی آپ دو مومن آپ اس میں لڑ پڑے ہیں آپ ان میں آئیں فیصلہ کریں کس نے غلطی کی یا زیادت کی کہتے جی نہیں میں دونوں سے بگاڑنا نہیں چاہتا دونوں میرے بھائی ہیں دونوں محترم ہیں دونوں کے لئے میں نہیں کرتا بس میرے نزدیک دونوں ٹھیک ہیں خب یہ بے تقوی انسان ہے اسے بتانا چاہئے کہ غلطی کس کی ہے ظلم کس پر ہوا ہے کس کو معافی کرنی چاہئے کس کو تلافی کرنی چاہئے کس کو معاف کر دینا چاہئے یہ وہیں پر بتائی لوگوں کو کہ اس کی غلطی ہے یہ حق بے جانب ہے یہ تقوی ہے نہیں کہ اپنے تعلقات بچانے کے لئے میرے اس سے بھی تعلقات رکھنے ہے اور دونوں کے درمیان گول مول یا چپ ہو جائے اللہ کہہ دے انسانوں کے اندر رغبت پیدا ہو تقوی کے جانب متقین کے مقام کے لئے ایک آیہ سورہ مبارکہ جاسیہ میں ہے آیہ انیس میں سورہ مبارکہ جاسیہ میں اب باقی مضمون آیات کا اگرچہ مربوط ہے لیکن یہاں اسے چھوڑ دیتے ہیں اصل نکتہ آپ کی خدمت میں آرز ہوتا ہے قرآن کریم کی اس آیہ انیس میں سورہ جاسیہ میں ان الظالمین بعد اولیاء و بعد ظالم باز باز کے ولی ہیں اولیاء ہیں ولایت قرآن کریم میں ایک ہی معنی میں ہیں لیکن اس کے درجے و مرتبے ہیں ایک ہے ولایت اللہ دوسرا ولایت رسول اللہ تیسرا ہے ولایت اوسیاء رسول اللہ ولایت آئمہ اور چوتھا ہے ولایت آئمہ کے نائبین کی ولایت یہ ایک ولایت ہے پانچمیں ولایت خاص ولایت ہے جیسے والدین کی ولایت اپنے بچوں کے اوپر اور ایک درجہ ولایت کا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عمومی ولایت تمام مومنین کی ولایت تمام مومنین کے ساتھ یہ سب ولایت کے ایک ایمانہ کے مرتبے ہیں اللہ مومنین کا ولی ہے رسول اللہ مومنین کے ولای ہیں اور امام مومنین کے ولی ہیں مومنین بھی مومنین کے ولی ہیں لیکن یہ ولایت ایک درجہ کی یا ایک رتبے کی نہیں ہے جس مرتبے میں اللہ ولی ہے وہی مرتبہ رسول اللہ کی ولایت کا بھی ہے نہ رسول اللہ کی ولایت کا مرتبہ الگ ہے اللہ کی ولایت کا مرتبہ الگ ہے اور امام کی ولایت مومنین کے اوپر اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے نائبین امام کی ولایت جیسے ولایت فقی ہے فقہا یا نمائندگانی امام امہ اطہار نے جو اپنے نمائندے اپنی حیات میں مقرر کیے ہوئے تھے یا زمانہ غیبت میں مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی بھی ولایت ہے اور ایک ہے ولایت جو والدین کو ہے یا والدین کی طرح دیگر شعبوں کے اندر ولایت ہے جیسے وقف جو مال وقف ہو جاتا ہے اس کا ولی ہونا چاہیے ولی وقف متولی جس کو کہتے ہیں بیت المال کا متولی ہونا چاہیے اوقاف کا متولی ہونا چاہیے اور اس طرح کے طبقات ہیں معاشرے کے اندر جیسے یتیم ہیں بیوائیں ہیں نادار لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ نے اولیاء مقرر کی گئے ولی ہیں یہ یہ ان کے ولی ہیں کچھ لوگوں کو کہائے کہ یہ رشتدار ہیں ولی نہیں ہیں جیسے چچا مامو بھائی سالہ بینوئی سسر یہ سب ولی نہیں ہیں یہ رشتدار ہیں ان کا احترام کریں ان کا خیال رکھیں لیکن یہ ولی نہیں ہیں جیسے باپ ولی ہے یہ سرہ ولی نہیں ہے خب ایک مرتبہ ولایت کا یہ ہے امور ممنین کی سرپرستی کے لیے اللہ نے اولیاء مقرر کی ہیں ایک ولایت عام ہے ولایت عامہ یہ چھٹا بانہ ہے ولایت کا یہ مرتبہ چھٹے درجے کی ولایت اور اصل منبع ایک ہی ہے ولایت کا اللہ کی ذات چونکہ یہ سب ولایتیں اللہ نے مقرر کی ہیں مومنین مومنین کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت کا حق دیا ہے مومنین کو ولایت یعنی ایسی قربت تعلق انسان کا ولی کے ساتھ جس کے نتیجے میں اس کو ولی کو انسان پر اختیار حاصل ہو جائے ایسی قربت جس کے ذریعے سے وہ اس پر اختیار رکھتا ہو تصرف کر سکتا ہو اس کے امور میں مداخلت کر سکتا ہو اس کو کہتے ہیں ولی جو مداخلت کر سکتا ہو ہم تو ایسے قائل ہیں نا کہ کسی کے مثلا بیٹا باپ کو کہتا ہے میرے کاموں میں آپ مداخلت نہ کریں یہ ڈیجیٹل اولاد آج کی باپ کو کہہ دیتی ہے میرے کام میں مداخلت نہ کریں اللہ نے اس کو بنایا ہی مداخلت کرنے والا ہے باپ اس لیے بنایا ہے کہ وہ بچوں کے امور میں مداخلت کرے دوسرے نہ کریں چچا مامو نہ کریں مداخلت باپ کو بنایا ہی مداخلت کے لیے ہے اس لیے ولی ہے خب یہ ایسے ہی ہے کوئی رسول اللہ کو جا کر کہہ جی یا رسول اللہ میں آپ کا بہت عدب احترام کرتا ہوں لیکن آپ میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں خب اگر مداخلت نہ کریں تو پھر ولی نہیں ہے ولی کا مطلب ہی مداخلت کرنا ہے یا جس طرح بیوی شوہر کو کہے کہ تم میرے مسائل میں مداخلت نہ کریں مداخلت تو کرنی ہے اسے وہ شوہر ہے کون مداخلت کرے گا پھر کسی کو کرنی ہے آپ کے معاملات میں مداخلت جس کو حق مداخلت دین دیتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں اللہ کو مداخلت کا حق ہے تمام امور انسان میں تمام زندگی میں موت میں اس کے بیماری میں صحت میں دنیا میں آخرت میں ہر مرحلے میں اللہ کی ذات کو حق حاصل ہے ولایت حاصل ہے مداخلت کا حق حاصل ہے اسی طرح رسول اللہ کو یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ آپ بھی مومنین کے عمور میں مداخلت کریں اور امام معصوم کو اللہ نے حق دیا ہے اور ان کے نائبین کو اپنے اپنے دائرے کے اندر اللہ نے حق دیا ہے جیسے فقہاء ہیں ان کو اللہ نے حق دیا ہے والدین کو اللہ نے حق دیا ہے ان کا دائرہ تنگ کر دیا ہے کہ آپ صرف اپنی اولاد کے عمور میں مداخلت کر سکتے ہو لیکن ایک ولایت کا دائرہ بہت وسیع اللہ نے بنایا ہے اور وہ ہے ولایت عام عام ولایت و عمومی ولایت جس میں ہر مومن دوسرے مومن کا ولی ہے مومن کا تعلق ہی آپس میں ولایت کا تعلق ہے رشتہ ولایت میں مومنین آپس میں ایک دوسرے سے منسلے کہیں تعلق ان کا ولایت کا تعلق ہونا چاہیے اور جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اللہ کی ولایت میں ہیں جو اللہ کی ولایت میں نہیں ہیں انہوں نے آپس میں یہ تعلق رکھا ہوا ہے آپس میں ارتباط ہے وہ بھی بعض بعض کے اولیاء ہیں جیسے منافق بعض بعض کے اولیاء ہیں کفار بعض بعض کے اولیاء ہیں ظالمین بعض بعض کے اولیاء ہیں یعنی تعلقات ہیں ان کے قربتیں ہیں ان کی اور ایک دوسرے کے امور میں شراکت ہے ان کی مداخلت ہے ان کی اب آپ دیکھیں جیسے اولیاء سعودی عرب نے چونتیس اسلامی ممالک کی فوج قرائے کی فوجوں کا ایک بنایا ہے نیٹو بنایا ہے اسلامی نیٹو جس میں خود چونتیس ممالک کو پتا نہیں ہے کہ ہم اس اتحاد میں آ گئے ہیں لیکن اس سعودی شہزادے کی خواہش ہے کہ آرزو ہوتی ہے نا خواب کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے شیخ چلی کی طرح شیخ چلی نے خواب دیکھا خواب میں اس نے دیکھا کہ شہزادی کا شوہر ہے یہ پادشاہ کی بیٹی کا شوہر ہے شیخ چلی بیرزگار آدمی انپڑ جس کے پاس نہ کوئی مہارت تھی نہ تعلیم تھی کچھ بھی نہیں تھا اور خواب اس نے دیکھا کہ میں بادشاہ کا داماد ہوں خوب کیسے داماد بنا اس نے پلاننگ کی کہ بادشاہ کا داماد بننے کیلئے میں شروع کرتا ہوں کاروبار پہلے انڈے چوراتا ہوں کسی کے چوری کے انڈے بیچوں گا اس سے نفع ہوگا پھر میں انڈے خریدوں گا پھر وہ بیچوں گا اور اس طرح بڑھتا بڑھتا کاروبار پڑ جائے گا اور کچھ انڈے اس کے پاس تھے رکھے ہوئے سامنے ٹوکری میں چوری کے پھر اس نے کہا جب انڈوں کا کاروبار بہت بڑھ جائے گا پھر میں مرگیوں کا کاروبار شروع کروں گا پھر وہ بڑھتا جائے گا پھر اس کے بعد بکریوں کا کاروبار شروع کر دوں گا وہ بڑھ جائے گا پھر اس کے بعد اونٹوں کا کاروبار شروع کر دوں گا وہ بڑھ جائے گا پھر اس کے بعد میں فیکٹری لگا لوں گا پھر اس کے بعد کرتے کرتے میں مربع زمینیں خرید لوں گا اور سب سے امیر کبیر انسان بن جاؤں گا اور جب بہت مال و دولت و سرود میرے پاس آ جائے گی پھر میں پادشاہ کے ہاں جاؤں گا رشتہ مانگنے کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں پادشاہ بھی خوشی خوشی میری مال و دولت دیکھ کر لڑکی مجھے دے دے گا پھر وہ آ جائے گی دلن بن کے میرے گھر میں میں دن بار کاروبار میں دفتر میں رہوں گا شام کو گھر رہوں گا اور آ کر اسے پوچھوں گا کہ کھانا کیا پکایا ہے چونکہ وہ شہزادی ہے وہ بھی تو آگے سے معمولی نہیں ہے اس نے کھانا نہیں پکایا ہوگا تو میں غصے میں آ جاؤں گا اور غصے میں آ کر اس کو لات ماروں گا بی بی کو ادھر سے اس نے لات ماری تو انڈوں کی ٹوکری اُلٹ گئی وہیں پر وہ انڈے ٹوٹ کے شیخ چلی کی خواب چکنا شور ہو گئے اس طرح بعض شیخ چلی کی طرح ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں اس طرح خواب آتی ہے ان کو کہ میں فلا انسان ہوں میں ایسا انسان ہوں ویسا انسان ہوں یہ شیخ چلی والا خواب سعودی عرب کے شہزادے نے دیکھا ہے کہ چونتیس ملک کی فوجیں ہیں اور یہ ان سب کا کمانڈر ان چیف ہے پاکستان کی فوج بھی اس میں ہیں اور مصر کی فوج بھی ہے اور بڑی بڑی فوجیں اس کے اندر ہیں اور یہ سعودی شہزادہ اس کا کمانڈر ان چیف ہے بیٹھا ہوا چونکہ وہ مشروب خار ہیں شراب خار ہیں شراب کی بوتل آدھی پی کے آدھی اس نے رکھی ہوتی ہے اور یہ خواب دیکھتا ہے میں چونتیس ممالک کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوں پھر میں آرڈر دوں گا پھر یمن پر حملہ کروں گا یمن کے بعد مثلا بہرین پر حملہ کروں گا پھر لبنان پر حملہ کروں گا پھر ایران پر حملہ کروں گا اور اس میں کسی ملک کی فوج میری بات نہیں مانیں گی تو میں اس کمانڈر کو مثلا لات ماروں گا اور لات سے شراب کی بوتل گر جائے گی شہزادے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا یہ اس نے ایک اتحاد بنایا ہے مثلا اپنی خواب کا عرضو کا اظہار کیا ہے اس نے یہ کیوں کیا ہے اس نے اس لیے کہ منافقین اولیاء ہیں بعدہم لباد منافق ایک دوسرے کے ولی ہیں منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں انہی سیاسی تعلقات میں دیکھیں کون کس کا ولی ہے جب یہ سیاسی گھٹ جوڑ ہوتا ہے ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں آپس میں مل بیٹھتی ہیں پھر قرآن کا یہ حکم سمجھ میں آتا ہے کون کس کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے کون کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کون کس کے امور میں شراکت اختیار کرتا ہے شراکت سیاسی مسائل میں یا شراکت دیگر مسائل میں آپ جس کے ساتھ بھی شراکت و مداخلت والے تعلقات قائم کرو گے آپ نے اس کے ساتھ ولایت کا رابطہ قائم کیا ہے اگر شیطان شریک ہے انسان کے ساتھ باز شیطان کو بقیدہ اپنا پارٹنر بناتے ہیں تمام امور میں اس لئے اللہ کا فرمانہ ہے کہ اولیاء احمد شیطان تاغوت ان کا ولی کون ہے تاغوت اور شیطان ہیں اولیاء احمد تاغوت والذین کفرو لیکن مومنوں کا ولی اللہ ہے اللہو ولیالذین آمنو مومنوں کا ولی اللہ ہے یہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کو شریک رکھتے ہیں اپنے کام کے اندر شریک رکھنے کا مطلب یعنی توقع اللہ کی ذات پر کرتے ہیں بروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں لیکن تاغوت اللہ کے مقابلے میں ہے کفار اس کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اس کا سہارا لیتے ہیں یہ جب آپ اس میں مل بیٹھ جائیں ہیں گھٹ جوڑ یہی سے تعلقات و ولایت کا اندازہ ہو جاتا ہے کون کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کون کس کے ساتھ مل رہا ہے کون کس کے ساتھ قیام کی حالت میں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ ظالمین بعض کے ولی ہیں بعض کے ساتھی ہیں دوست ہیں قریبی ہیں تعلقاتی ہیں شریک ہیں اور ان کے مفادات مشترک ہیں آپس میں خوب جو ظالم نہیں ہیں وہ کون ہیں متقی ظالمین کے مقابلے میں متقین ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ متقیوں کا ولی خدا ہے ظالم ایک دوسرے کے ولی ہیں خدا نہیں ہے ان کا ولی یعنی وہ خدا کو ولی اختیار نہیں کرتے مانتے نہیں ہیں متقی وہ ہے جو اللہ کو ولی مانتا ہے اور اللہ ہی اس کا ولی ہے اور جس کا ساتھی اللہ ہو جس کا ولی اللہ ہو جس کا سرپرست اللہ ہو جس کا نگہبان اللہ ہو جو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ محکم رکھے مستحکم رکھے وہ نہ دنیا میں مشکل میں پڑتا ہے اور نہ ہی آخرت میں مشکل میں پڑتا ہے چونکہ دنیا و آخرت کی مالکیت و ملک اللہ کا ہے مالک یوم الدین اللہ ہے ملک زمین و آسمان اللہ کا ہے دنیا و آخرت میں سلطنت اللہ کی ہے قدرت اللہ کی ہے اللہ کے امتحان ہیں یوں نہیں کہ اگر کسی نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تو امتحان بھی اس کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کا سخت امتحان ہوا جس طرح اولاد و ذریعت حضرت ابراہیم کا سخت امتحان ہوا جس طرح امام حسین علیہ السلام کا سخت امتحان ہوا اولیاء کا سخت امتحان ہوتا ہے اس کے بعد خدا و انتبارک و تعالیٰ ان کے لئے اور زیادہ آلہ مراتب خدا کی طرف سے ان کو عطا ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم کو امامت کا مرتبہ نصیب ہوا امتحان ہیں اولیاء خدا کے ان امتحانوں سے ولایت کا درجہ اور بڑھتا ہے آگے انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے امتحانوں سے انسان اوپر جاتا ہے آزمائشوں سے انسان اوپر جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِنْ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ ہم تھوڑا تھوڑا آزماتے رہیں گے تمہیں ساتھ ساتھ بِشَيْئِنْ کون سی ہیں وہ شیئی؟ وہ شیئی خوف ہے بوک ہے مسائب ہیں موت ہے رشتداروں کی موت بیٹوں کی موت اولاد کی موت اموال میں کمی ہے یہ آزمائشیں تمہاری رہیں گی اور ان آزمائشوں میں اگر تم پورے اترو تمہارا رابطہ اللہ سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا ولایت کا درجہ تمہارا پڑ جائے گا اور مستحکم ہو جائے گا پس جو متقی ہیں ان کا ولی خدا ہیں اور جو خدا سے قرب نہیں رکھتے با تقوی نہیں ہیں وہ ظالمین ہیں یہاں اس آیت میں متقین کا تقابل ظالمین سے کیا گیا ہے جو متقین یہ ظالم ہیں بعض جگہ جو متقین یہ فاسق کہا گیا ہے بعض جگہ کہا گیا جو متقین یہ کافر ہے لیکن اس آیہ کریمہ میں سورہ جاسیہ کی آیہ انیس میں متقی کے مقابلے میں ظالم کہا گیا ہے جو با تقوی نہیں ہے ظالمین میں شمار ہوتا ہے اور ظالمین کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام ساخت ہیں لا ينالو اہد الظالمین کوئی ظالم بھی اہد خدا نہیں پاسکتا کوئی ظالم بھی کوئی بھی ظالم خدا ون تبارک وطالعہ کی مقرر کردہ کسی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ظالم فقط دوسروں کو گولیاں مارنے والے اور ان کی زمینیں چھننے والے نہیں ہیں ظالم حد خدا عبور کرنے والے پھلانگنے والے قوانین خدا کو توڑنے والے حدود خدا کو عبور کرنے والوں کو ظالم کہا جاتا ہے اور جو پابند ہیں حدود الہیہ کے انہیں متقی کہا جاتا ہے پس اللہ متقیوں کا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں اور متقی انسان ہوتا ہی اس وقت ہے جب ثابت کرے کہ اللہ اس کا ولی ہے یہی جو روزمرہ کے امور ہیں انہی میں ثابت کریں کہ اللہ ولی ہے آپ کا انہی فیصلوں میں انہی باتوں میں انہی میدانوں میں جو میدان خود اختیار کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اختیار کرتے ہو انہی میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کون ولی ہے میرا کس کی راہ میں میں قدم اٹھا رہا ہوں کس کے میعاروں پر چل رہا ہوں کس کے فیصلوں پر عمل درامت کر رہا ہوں اسی سے انسان اپنی ولایت کا ثبوت دیتا ہے کہ خدا وانتبارک وطالہ انشاءاللہ تمام مومنین و مسلمین کو اور ہم سب کو خدا وانتبارک وطالہ تقویٰ کے مقام پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو خدا وانتبارک وطالہ متقین کے زمرے میں شمار فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطیناک الکوثر فصل لربکا وانحر انا شانیکا ہوا الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعالیہ اعوذ باللہ لا سیمہ علی عمیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاتمت الزہرہ سیدہ النساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والصبتی الرحمہ اللہ وسلم وعالیہ بن الحسین علیہ الصلاة والسلام اللہ وسلم ومحمد ابن علی اللہ وسلم ومحمد ابن جعفر ومحمد اللہ وسلم وموسی بن جعفر اللہ وسلم اللہ وسلم ومحمد ابن علی اللہ وسلم وعالیہ بن محمد اللہ وسلم ومحمد ابن علی ومحمد ومحمد والحسن ابن علی اللہ وسلم ومحمد 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 والحجت ابن الحسن القائم المہدی اللہ وسلم ومحمد حجج اللہ اللہ عباده وامناؤه فی بلاده وَاللَّعْنُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ الٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ عباد اللہ اوسیكم وَنَفْسِ بِتَقْوَى اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ خِيْرَ الزَّادِ اَتَّقْوَى بندگانِ خُدَا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں تقوی الہی پر تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی الہی طرز زندگی ہے خدا نے جو میار زندگی بشر کے لیے بنایا ہے اسی کا نام تقوی ہے اگر تقوی نہ ہو جو لوگ متقی نہ ہو جو معاشرہ متقی نہ ہو جہاں حکومت متقی نہ ہو سیاست با تقوی نہ ہو وہاں ظالمین کا رواج ہو جاتا ہے راج ہو جاتا ہے اور تقوی ترک کرنے کے نتیجے میں آج ظلم و ظالمین پوری دنیا پر مسلط ہیں اور خصوصاً دنیا اسلام ظالمین کے قبضے میں ظالمین کے نرغے میں ظالمین کے چنگل میں ہیں اس میں ظالمین کی بددیانتی و ظلم ستم کا بھی دخل ہے لیکن اس سے زیادہ مسلمانوں کے بے تقوی ہونے کا زیادہ دخل ہے مسلمانوں کے بے تقوی ہونے سے مراد تمام طبقات میں تقوی کی کمی و تقوی کا فقدان باعث بنتا ہے ظالمین کے حکمرانی و حکومت کا بعض دعاوں میں آئمہ اطہار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے خدا و انتبارک و تعالی سے کہ خدا سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہمارے اوپر ظالمین کو مسلط نہ فرما اللہم لا تسلط علینا الظالمین یمن لا یرحمنا ایسے لوگوں کو پروردگارہ ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھائیں ہم پر رحم نہ کریں کس طرح سے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں ظالمین جو ہم پر رحم نہ کریں ہمارے اپنی بے تقوی ہونے سے اگر تقوی اختیار کریں انسان ظالمین کو فرصت نہیں ملتی بے تقویت ظالمین کو محلت و فرصت عطا کرتی ہے اور آج پوری دنیا ظالمین کے ظلم کی لپیٹ میں ہے آپ پاکستان سے لے کر افریقہ تک آپ دیکھیں ہر طرف ظلم خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر ویسے بالعموم پوری بشریت پر ظلم ہو رہا ہے دو فیصد انسان اٹھانویں فیصد انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں دو فیصد دنیا میں ظالمین ہیں یہ دو فیصد مسلط ہیں ہر طبقے کی اوپر ہر قوم کے اوپر ہر ملت کے اوپر اٹھانویں فیصد مظلوم ہیں مستضف ہیں اور مسکین مستقین فقیر نادار مفلوک مفلوج اس فلج میں اور اس فالج میں انہیں ان کا باتقوی نہ ہونا زیادہ معصر ہیں جس طرح انسان کو فالج ہو جاتا ہے بعض غزائیت کی کمی کی نتیجے میں وہ اسی طرح قوموں کو بھی فالج ہو جاتا ہے بعض امور کی کمی کے نتیجے میں اور وہ چیز وہ طاقت وہ قوت جو کم ہو جائے اور قوم مفلوج ہو جاتی ہے وہ تقویٰ کی طاقت ہے خب اس کی جگہ پر ایک مخصوص طبقہ مکار بن کر خود ساختہ تقویٰ بنا کر لوگوں کو دھوکھا دینے کے لیے کاروبار کے لیے جیسے بنی ہوئے بہت سارے لوگ فریبکار دین کے نام پر مانویت کے نام پر روحانیت کے نام پر تعویز گھنڈا کے نام پر دم پھونک بنای ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لیکن الہی تقویٰ عمومی تقویٰ جو عوام میں ہو خواس میں ہو علماء میں ہو حکمران میں ہو جوان میں ہو خواتین میں ہو گرہل نظام کے اندر ہو وہ مفقود تقویٰ ہے اس کی جگہ پر چالاکی و مکاری آگئی ہے چالاکی و مکاری نے تقویٰ کی جگہ لے لی ہے جس سے ستم کے لیے میدان کھل گیا ہے ظلم کے لیے میدان کھل گیا ہے خب آج یکم جنوری ہے نئے سال کا پہلا دن ہے رائج تقویم پاکستان کے اندر رسمی تقویم ہر چند مسلمانوں کی تقویم قمری ہے تقویم سے مراد یعنی اپنی تاریخیں اور اوقات جس تاریخ کے مطابق مسلمان متعین کریں وہ ہجری قمری تاریخ ہے ہجری قمری تاریخ کے مطابق یہ ربی الاول ہے چودہ سو سنتیس لیکن میلادی تاریخ کے مطابق عیسوی تاریخ کے مطابق آج یکم جنوری ہے دو ہزار سولہ خوبی ایک سال ختم ہوا اور ایک سال شروع ہوا ہے اور جب سال ختم ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے یہ موقع محاسبات کا ہوتا ہے حساب اور کتاب ہوتا ہے قمری تاریخ جب شروع ہوتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا سال کارکردگی کا مقرر کیا ہوتا ہے سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں جیسے تعلیمی سال جب مکمل ہوتا ہے امتحانات ہوتے ہیں بچوں کے ٹیچرز کی کارکردگی کا پتا چلتا ہے طلاب کا پتا چلتا ہے والدین کا سکولوں کا تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا ایک حساب ہوتا ہے امتحان کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کس نے کیا کیا ہے کیا پڑھایا ہے اور کیا پڑھا ہے یہ تعلیمی شعبے میں ہے اسی طرح مالی سال جب حکومتوں کا مالی سال شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے وہاں پر حساب کتاب بینک اور حکومتی بجٹ جہاں جہاں اداروں میں محکموں میں پہنچتا ہے خرچ ہوتا ہے اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے گزشتہ سال کتنا ہم نے خرچ کیا کتنا ہم نے کمایا کتنا حاصل ہوا کتنا لگایا ہم نے یہ ساری آمدن اور لاغت کول کہ جب انسان کا عبادی سال ختم ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے پہلا سال ختم ہوتا ہے اور نیا شروع ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان بندگی کا سال ہے عبادی سال ہے انسان کے تقامل کا سال ہے قرب الہی کا سال ہے رمضان سے رمضان تک ایک سال گزرتا ہے انسان کا تو شابان میں سال ختم ہوتا ہے ماہ رمضان میں نیا سال شروع ہوتا ہے عبادی سال اس کو بھی محاسبہ کرے انسان کہ میں گزشتہ ماہ رمضان سے اس شابان کے اختتام تک بندگی کا کتنا سفر کیا میں کہاں پہنچا ہوں میں کس حد تک میں معصیتوں سے دور ہوا کس حد تک تک آگے بڑھا میں نے گزشتہ سال جو کردگی دکھائی تھی آیا وہیں پہ کھڑا ہوں آگے بڑھا ہوں کم تر ہو گیا ہوں یہ عبادی سال کا پیمانہ ہے کہ انسان محاسبہ کرے اپنا اسی درہ محرم شروع ہوتا ہے قمری حجری جو مسلمانوں کو میار رکھنا چاہیے تاریخ کا ہجری سال کا نہیں رکھتے ویسے اسلامی مناسبتوں کی خاطر ڈائریوں میں لکھ دیتے ہیں لیکن اس بنا پر کوئی کام نہیں کرتے اپنی امور کو کمری تاریخ کے مطابق نہیں بناتے کہ ہم نے کمری تاریخ کے مطابق اپنی امور کرنے امور عملی انجام دینے کے لئے اسوی و ملادی سال اختیار کیا گیا ہے باقیدہ طور پر چھوٹیاں اس سال کے مطابق ہوتی ہیں اور شروعات اس سال کے مطابق ہوتی ہیں اس کی تاریخ کے مطابق خب یہ سال شروع ہوا ہے مسلمان ممالک میں ہی جشن سرود سرور شراب کباب ماسیت گانا ناج اور ڈانس اور ہر کباہت جو کوئی کر سکتا ہے اس سال میں کرتے ہیں شروع میں سال کا آغاز ہی گناہ سے کرتے ہیں سال محاسبے کے لئے ہوتا ہے خب ہم بھی محاسبہ کریں کم اس کمون امور کا محاسبہ ضرور کریں جن امور کے پیمانی کے طور پر ہم نے عیسوی سال کو مقرر کیا ہوا ہے جیسے آپ سب کی تاریخیں تاریخ پیدا شیسوی سال کے مطابق ہیں کب پیدا ہوئے انیس فلا میں دو ازار فلا میں تو یہ عیسوی تاریخیں ہیں تو آپ کی عمر کا بھی ایک سال گزر گیا ہے اور اس کا بھی محاسبہ کریں عمر کا لیکن زیادہ جو محاسبہ لازمی ہے جن امور کا آغاز سال میں و اختتام سال پر ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال بالعموم دنیا میں کیا ہوا ہے اور ملک میں کیا ہوا ہے ایک سال ایک قوم کو ملت کو گزر گیا ہے ہم ملت پاکستان کو مد نظر رکھتے ہیں ایک سال میں اس ملت نے کیا کیا کھویا ہے کیا پایا ہے کیا حاصل کیا ہے حکمرانوں نے سیاستدانوں نے احضاب نے قوم نے اداروں نے محکموں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے سالہ نہ کارکردگی سال تین سو پینٹ سٹھ دن کا سال ہے اور کافی ٹائم ہے کافی زمانہ لگتا ہے تین سو پینٹ سٹھ دن اگر کوئی قوم سفر کرے تین سو پینٹ سٹھ دن تو تین سو پینٹ سٹھ درجے تیئے کر سکتی ہے خب ہم اس پہلوں سے بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کدھر گئے ہیں مختلف شعبوں میں جائزہ لیں مختلف امور میں جائزہ لیں مثلا سنت میں کہاں پہنچے ہیں آپ کاروبار میں کہاں پہنچے ہیں آپ کھیتی باڑی میں کیا کر کردگی سالانہ ہوئی ہے ملکی امور کہاں تک سمرے ہیں کہاں تک بہتر ہوئے اسی طرح سلامتی و امنیت کے امور امن کے امور میں سے کیا اصلاح ہوئی ہے یہاں پر تعلیم کے محکمے میں کیا کر کردگی ہوئی ہے اگر ہم اس ایک سال کا جائزہ لیں مملکت کا پاکستان کا دوزار پندرہ ختم ہوا ہے دوزار پندرہ میں ہر پاکستانی جتنا پوری عمر میں مقروض ہوا تھا اتنا ایک سال میں مقروض ہوا ہے چونکہ موجودہ حکومت کے اندر ماہرین موجود ہیں قرض لینے کے ماہر اور اتنا قرض پاکستان بننے سے ابھی تک جو لیا گیا تھا اس سے زیادہ قرض اس حکومت کے وجود میں آنے سے ابھی تک جو دو ڈائی سال ان کو گزرے ہیں اتنا قرض لے چکے ہیں اور مسلسل قرض پہ سارے مملکت چل رہی ہیں قرض دینے والے دباؤ ڈالتے ہیں کہ قرض کی قسطیں سود کے ساتھ آپ نے واپس کرنی ہے دو طرح کا پیسہ قرض کی واپسی کے لیے رکھا ہوا ہے ایک قرض واپس کرنا ہے مسلم فارز کریں لاکھ ڈالر انہوں نے قرض لیا ہے تو ایک تو یہ لاکھ ڈالر آپ نے واپس کرنا ہے دوسرا اس کے ساتھ ستر ازار ڈالر آپ نے سود کے بھی واپس کرنے ہیں اور اس وقت ہماری مملکت کے اندر سود کی رقم واپس کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہیں سود اصل قرض نہیں ہو رہا واپس بلکہ سود جو عالمی اداروں ہر چیز کی اوپر ٹیکس ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے تین دفعہ ٹیکس لگا چکے ہیں ایک سال کے اندر اور پھر بھی سود پورا نہیں ہو رہا اور عالمی ادارے شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے تو ہم آپ کو اگلی قست بھی نہیں دیں گے قرضے کی یا پھر آپ کو خود قرض کی قسط بھی واپس کرنا ہوگی یہ ایک اقتصادی پالیس ہے اس سال کے اندر اور وزیر مالیات وزیر اقتصاد پاکستان کے انہوں نے اب معلوم نہیں ان کے جملے کا معنی میں نے تو بہت غور کیا سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دیوالیا قرار دینے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اب معلوم نہیں کس نے کی ہے یہ تیاری انہوں نہیں کی یہ تیاری باہر والوں نہیں کی یہ چند دن پہلی کی بات ہے وزیر اقتصاد جو پاکستان کے مغز متفکر ان کا یہ بیان تھا اخبار میں آیا کہ پاکستان کو دیوالیا قرار دینے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس نے تیاری کی ہوئی ہے انہوں نہیں کی ہوئی ہے عالمی ادارے جو قرض دیتے ہیں انہوں نہیں کی ہوئی ہے یا کسی اور محق میں نہیں یہ تیاری کی ہے اس طرح سے ہم ایک سال کا جائزہ لیں تو پاکستان قرض میں بے تہاشا ڈوب گیا ہے کہ یہ قرض واپس کرنا اب اس کے امکان میں نہیں بس سے باہر ہو گیا ہے سود واپس کر دے تو بڑی حمت ہے بڑا کامیاب اقتصاد پاکستان کی کہلائی گی اگر یہ سود کی قسطیں ڈیٹ کی اوپر ادا کرتے رہے تو اور جب کہا جاتا ہے پاکستان کی اقتصاد بہتر ہو رہی ہے یعنی سود کی قسطیں وقت پر ادا کر رہا ہے یہ پیمانہ رکھتے ہیں اقتصاد کی پیمائش کا پیمانہ لوگوں کو کیا نصیب ہوا مہنگائی ہر چیز دنیا میں ہر چیز مثلا ڈون پاکستان میں بھی بالخصوص مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے خب اس سال کو اگر ہم پیمانہ قرار دیں تو اس سال میں اقتصادی شعب میں قرض لے کر اور کچھ انڈیکس بہتر کیے گئے ہیں اور کچھ جو نہیں اعلان ہوتے ان کے اندر پاکستان دیوالی پن کی طرف جا رہا ہے سیاسی امور میں آپ نے دیکھا کہ خب گزشتہ دو ڈھائی سال سیاسی ابتری بھرپور سیاسی ابتری میں گزرے قوم کو مصروف رکھنے میں درنی لانگ مارچ اور وہ بلی چوے کا کھیل سیاستدانوں کو سیاسی پارٹیوں کا آپس میں کہ ایک جیسے ڈراما ناغہان ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے جیسے آج ہی یہ حکومت ختم کر دیں گے اور دوسرے دن اخباروں میں آتا ہے کہ انہوں نے ڈینر پہ بیٹھ کر پھر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اس طرح سیاسی ابتری کا سال گزرا ہے اور جتنی ناکامیاں ہیں وہ حکومت ان کے ذمہ ڈالتی ہے درنے والوں کے اور درنے والے ان کی ناہلی یہ اخباروں میں دونوں فریقوں کے بیان پڑھیں خب اس بات سے نکل آئیں کہ کون سے فریق نے کیا کیا صرف مجموعی نتیجہ لیں دونوں کے بیانات سے عزب اقتدار اور اختلاف دونوں کی مجموعی کار کردگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے صرف ذمہ داروں میں فرق ہے حکومتی الگار بیان دیتے ہیں درنے والوں نے یہ نقصان کیا ہے درنے والوں نے ملک کو خراب کیا ہے اور درنے والے کہتے ہیں حکمرانوں کی نالائیکی نے یہ کام کیا خب چلے ہم ابھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے کون ذمہ دار ہیں لیکن دونوں کا بیان اس بات پر اتفاق ہے کہ ملک ابتری کی طرف گیا ہے سیاسی طور پر مجموعی طور پر جو دنیا میں مشاهدہ بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے گزشتہ سال دوزار پندرہ ہی اگر حمل گئے الیکشن کمیشن میں گئے بعض الیکشن کینسل ہوئے پھر دوبارہ ایک مشغول رکھنے کا قوم کو سرگرم رکھنے کا چونکہ کرکٹ کم ہو گئی ہے کرکٹ کی جگہ پر سیاست زیادہ ہو گئی ہے جب کرکٹ ہوتی تھی تو اس وقت سیاست کم ہوتی تھی میچ زیادہ ہوتے تھی بلاخر قوم کو مشغلہ چاہیے کسی سمت میں ہر ایک الیکشن ختم ہوتا ہے پھر تاریخیں بھی اس طرح رکھی ہوئی ہیں ایک دنگل ختم ہوتا ہے دوسرے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ فلان علاقے کا دنگل ختم ہوگے فلان علاقے کا شروع ہونے والا ہے لہذا سارے الیٹ ہو کے اس کو توجہ کرتے ہیں اس میں یہی چپکلش یہی افراد تفری سیاست کے عالم میں عالمی سطح پر دیکھیں اگر اپنی ملت کا ہی جائزہ لیں مجموعی طور پر ہم عالمی سطح پر بھی ایک سالانہ کار کردگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جیسے ہم کہہ سکیں کہ یہ دوہزار پندرہ عالمی سیاست کی کار کردگی میں بہتر ہمارا ثابت ہوا ہے امن اممہ کے لحاظ سے تمام توانائی پاکستان کی اس وقت مالی انسانی اور ہر پہلو سے توانائی پاکستان کی خرچ ہو رہی ہے امن قائم کرنے کے لئے لشکروں اور ایسے شر پسندوں سے نمٹنے کے لئے انہیں سرکوب کیا جا رہا ہے اس کے لئے کئی عرب روپے مقصوص کیے گئے ہیں اور حکومت نے یہ توجی بھی کیا ہے کہ یہ جو ٹیکس ہم نے بڑھائی ہیں ہر چیز کے اوپر یہ درحقیقت اس اپریشن کا خرچہ ہے جو دہشتگردی کے خلاف خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر لیکن آپ عام دیکھ لیں مجموعی طور پر کہ ساری توانائی پورے ملک کی سیاسی فوجی عسکری مالی انسانی ہر طرح کی توانائی دہشتگردی کے خلاف سرف ہو رہی ہے لیکن پھر دہشتگرد موقع ملتے ہی اپنا اظہاری وجود کر کے یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ابھی انوز دلی دور آست ابھی ان کو کابو کرنا یا کچلنا دور ہے بہت یہ دماکہ دو دن پہلے کا جو ہوا خیبر پخت انخواہ میں جس میں کافی تعداد میں بے گناہ لوگ شہد کیے گئے خوبیہ ایک علامت تھی کہ یہ ہوا یہ حرکت ہوئی ہے پس موجود ہیں قوی لشکر موجود ہیں بلکہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہد کی تبدیلی ہے اس وقت ہو رہی ہے اور وہ جہد کی تبدیلی یہ کہ چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے لشکر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں آئے روز آپ اخباروں میں کالم بھی دیکھتے ہیں اور خبریں بھی دیکھتے ہیں بعض خبریں بہت اہم خبریں ہوتی ہیں عموماً ہم بڑی سرخیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں بڑی سرخیاں میڈیا والے اپنی مرضی سے نہیں لگاتے یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہئے وہ لگوائے جاتے ہیں ان سے کون سی چیز آپ نے بڑی سرخی بنانی ہے ممکن ہے کسی ایک لیڈر کا کسی ایک افسر کا کسی کا ایسا ہی ایک بیان بے معنی بے مقصد قسم کا بیان ہیڈ لائن بنانا پڑتا ہے ان کو میڈیا والوں کو کہ اخبار کا کچھ حصہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا میڈیا میں کچھ حصہ ان کا نہیں ہوتا یہ انہیں مقرر کر کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ہیڈ لائن لگانی ہے وہ لگا دیتے ہیں اگر آپ نے خبریں ڈونڈنی ہوتی ہیں خبریں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں کچھ ایسی خبریں جو واقعات ہو چکے ہیں ان کی خبر دی جاتی ہے نیوز ہیں اور کچھ خبریں نیوز نہیں ہوتی بلکہ خبر بنائی جاتی ہے یہ خبر گھڑی جاتی ہے خبر سازی ہے نہ خبر رسانی خبر رسانی اور خبر سازی میں فرق ہوتا ہے کچھ خبریں بنا رہی ہیں میڈیا بناتا ہے اور کچھ خبریں پہنچاتا ہے وہ خبریں ہوتی ہیں جو پہنچائی جاتی ہیں مثلا کسی جگہ کوئی واقعہ ہوا کوئی فیصلہ ہوا کوئی اقدام ہوا کوئی کام ہوا اس کی جو بات پہنچائیں یہ خبر کہلاتی ہے لیکن عموماً ہیڈ لائنز کے اندر خبر سازی ہوتی ہے یہ کریں گے یہ ہو رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے یہ خبر سازی ہے آپ خبروں میں اگر ڈونڈیں اسنا میں بین السطور میں اندر کے صفوں میں جن کو چھپا کے اور کمرنگ کر کے چھوٹا کر کے معمولی بنا کر لگایا جاتا ہے یہ غیر معمولی خبریں ہوتی ہیں معمولی باتوں کو اوٹ پٹنگ باتوں کو ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں آج کا یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا چونکہ بڑا لکھا گیا ہے عقل جن کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ صرف ناپ تول کے خبر دیکھتے ہیں کتنی بڑی لکھی گئی ہے اگر پورے صفحے پر ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑی خبر ہے اگر چھوٹی سی ایک لائن ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اہمیت نہیں ہے انہی بین السطور میں تلاش کریں تو آپ کو اندر کے صفحات میں اخباروں کے یا ہاشیوں میں پاس چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو دو سطروں کی خبریں ملیں گی جو غیر معمولی خبریں ہیں اور ان کو اسی وجہ سے اندر پر انہان کر کے رکھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے کہ زیادہ توجہ ان کی طرف نہ آئے زیادہ عوام ان سے باخبر و آگاہ نہ ہوں ان اخبار میں آپ گزشتا چند روز سے ہی میں پورے سال کی تو کار کردگی آپ کے سامنے ہیں گزشتا چند روز سے جو امنی عامہ کے لحاظ پاکستان میں دوہزار پندرہ کا نتیجہ ہے اختتام سال پر وہ یہ ہے مثلا میں کل کی خبر آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں کہ لشکر جنگوی دائش میں بدل رہا ہے چینج کر رہا ہے اپنا ٹائٹل اپنی شناخت اپنی پیچان یہ کل کی خبر ہے اخبار کی انہی خبروں میں آئی ہے اخباروں میں آئی ہے بڑی سرخی نہیں آئی ہے چھوٹی سرخی آئی ہے خب یہ امنی امہ کے لحاظ سے یہ ایک خبر ہے لاہور سے تین خواتین اپنے بچوں سمیت باقیدہ نیٹ ورک کے ذریعے سے ایران کے راستے شام پہنچ کے وہاں سے انہوں نے اپنے گھروں میں فون کیا ہے اپنے شہروں کو اور سسرالیوں کو کہ ہم بخیریت شام میں ہیں اور تم لوگ بھی سامان باندھ کے شام میں آ جاؤ یہاں دولت اسلامی ہے دائش کی حکومت ہے اور تم بھی آ جاؤ یہ بھی کل کی خبروں میں ہیں گزشتہ روز کی خبریں میں آرز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ملک کے اندر باقاعدہ ذمہ دار لوگوں نے ملک کے مقدر ذمہ دار لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد میں ہی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ملک پر دائش آ کے قابض ہو جائے اور اس کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے اپنا اہد ذکر کیا کہ ہم دائش کا سایہ پاکستان میں قائم نہیں ہونے دیں گے حکومت اقرار نہیں کرتی آئی دن کہا جاتا ہے دائش کا کوئی وجود پاکستان میں نہیں ہے لیکن یہ عمل تیزی کے ساتھ انجام پا رہا ہے دائش نے باہر سے سرحدوں سے نہیں آنا الٹ ہو رہا ہے یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں دائش کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کے لیے اگر ہم یہ کہیں ہم نے ائرپورٹ مضبوط کر دیئے ہیں بانڈریز مضبوط کر لیئے ہیں تو باہر سے تو دائشی نے نہیں آنا ملک کے اندر جو گروپ بنائے گئے تھے ڈیزائن کیے گئے تھے اپنے خاص مقصد کے لیے وہ مقصد بھی واضح تھا شیعہ کشی کے لیے جو گروپ بنائے گئے تھے وہی بڑھ کے بگڑے بے قابو ہوئے اور باغی ہوئے اپنے بنانے والوں کے اختیار سے باہر نکل گئے انہیں دوبارہ منظم کر کے افغانستان میں اور پاکستان میں یہ لشکر بنایا جا رہا ہے خصوصاً عراق میں وشام میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ دباؤ ہے شدید رمادی آزاد ہو گیا ہے موسیل پہ حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ دو بڑے گڑ دائش کے عراق کے اندر تھے وہاں سے ان کو پسپای ہو رہی ہے سوریا میں پسپا ہو جکے ہیں یہ اب سوریا چھوڑنے کے لیے راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی محفوظ راستہ دیں سوریا میں ایک طرح سے سرنڈر ہو چکے ہیں دہشتگارت خصوصاً دائش اور اس سے ملحقہ گروہ لیکن باس اس میں ہے کہ اب انہیں وہیں پر ختم کر دیا جائے وہیں فننار کر دیں ان کو بموں کے ذریعے گولیوں کے ذریعے حملہ کر کہ یہ جتنا لشکر وہاں جمع ہے فاسد جرس خبیص اس کو سوریا میں ہی ملیہ میٹ کر دیا جائے یا ان کو محفوظ راستہ دیا جائے ملک چھوڑنے کا اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت دائش کے حامی ممالک سعودی عرب امریکہ برطانیہ اور دیگر اسرائیل یہ سارے مل کر روس پر ایران پر سوریا پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کو محفوظ راستہ دو نکلنے کا مقاومت ان کی ختم ہو گئی جنگ ان کی اختتام پذیر ہو گئی ہے صرف ان کو باہر نکلنے کا موقع دو اور یہ ممالک ظاہر ہے اتنی سادگی سے ان کو نکلنے نہیں دیتے جیسے گزشتہ ہفتے یرمو کیمپ سے باقیدہ معایدہ یو اینو کی وساطت سے تیپ آ گیا کہ وہاں سے تقریباً پانچ سے دس ہزار کے لگ بگ مختلف دہشتگارد گروہوں کے جو لشکر تھے ان کو ٹرکوں میں اور بسوں میں نکال کے ترکی پہنچانے کے لیے معایدہ تیپ آ گیا تھا یرمو کیمپ دمشق کے اندر فلسطینیوں کے لیے بنایا گیا تھا مہاجر فلسطینیوں کے لیے این وقت پر وہ کینسل ہو گیا یعنی بسیں پہنچ چکی تھی ان کو سوار کر کے اور انہیں پہنچانا چاہ رہے تھے ترکی محفوظ طریقے سے محفوظ بارڈر سے لیکن این وقت پر وہ کینسل کر دیا گیا وہ منصوبہ لیکن ابھی بھی باس ہے اس میں کہ آیا انہیں ہم محفوظ راستہ دے کر نکالیں باہر ترکی جلے جائیں یا وہیں پر ان کا خاتمہ کر دیں ظاہر ہے مذاکرات ہیں لینڈین ہوگی اگر انہیں کچھ اس میں فائدہ نظر آیا اس گروپ کو جو چار فریقی گروپ ہے اس وقت ایک طرف چونتیس فریق ہیں اور امریکہ اور برطانیوں اسرائیل ان کے ساتھ ہیں اور ایک طرف چار فریق ہیں سوریا روس ایران اور عراق یہ چار ممالک لبنان میں حزباللہ ہے لیکن لبنان کی حکومت اس میں شامل نہیں ہے اگر انہیں کوئی فائدہ نظر آیا کہ ان کو محفوظ راستہ دینے میں کوئی مسلحت ہے تو دے دیں گے راستہ لیکن ابھی تک ایسا کوئی اختتامی فیصلہ نہیں ہوا بہت بنیادی مہرے ان کے ہلاک کر دیے گئے ہیں جو بنیادی مہرے تھے سوریا کے اندر ان کے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے خب اگر ان کو محفوظ راستہ دیتے ہیں ترکی جانے کا تو یہ ترکی میں نہیں رکیں گے انہوں نے جانے افغانستان میں افغانستان کو تیار کر لیا گیا ہے کہ یہ دباؤ اگر مزید بڑھتا ہے اور یہ دباؤ اور آگے جائے گا لہٰذا یہ پورا لشکر خونخار آدمخار یہ سب کو پچھلے ہفتے میں نے یہاں اعلان بھی کیا تھا کہ افغانی وزیر نے منسٹر نے باقیدہ بیان دیا ہے کہ نامعلوم ہلیکپٹرز کے ذریعے سے دائش کو منتقل کیا جا رہا ہے ننگرہار میں اور چاند اور ان کے ازلا میں یسوبوں کے اندر باقیدہ ہلیکپٹرز کے ذریعے سے انہیں منتقل کیا جا رہا ہے ایک مملکت ہے افغانستان حکومت ہے وہاں پر نامعلوم ہلیکپٹر بھی ہیں وہاں پر کون انہیں منتقل کر رہا ہے کہاں سے لا رہے ہیں یہ افغان حکومت کو معلوم نہیں ہے پاکستان میں باہر سے نہیں آئیں گے کہ جو لوگ اراق کو شام سے بدخل کریں گے یا انہیں راستہ دیں گے راہداری دیں گے تو پاکستان میں ان کے لئے افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے لیکن جو افغانستان میں ہوگا اس کا اثر پاکستان میں لشکر تھے وہ سارے اور بعض جو پالیسیوں کی زد میں آئے ہیں اس وقت جو اپریشن ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کی زد میں آئے آنے والے سیاسی چہرے اور سیاسی جماعتیں بھی بھائی کے اعتقادی طور پر وہ طالبان یا دائش کے ساتھ یا دہشتگردوں کے ساتھ ہم فکر نہیں ہیں لیکن سیاسی طور پر اس وقت ان کا رجحان ہے سیاسی گروہوں کا کہ وہ بھی اپنی بچت اور بقا کے لیے انہی کا سہارا لیں اور پاکستان میں ان کو تقویت کریں ان کی مدد کریں پشتیبانی کریں تاکہ یہ ملک کو آ کر نا آمن کریں اور اس طرح سیاسی گروہ جو مرتے جا رہے ہیں انہیں دوبارہ زندہ رہنے کی محلت و فرصت مل جائے خب آپ دیکھیں کہ زیالحق کے زمانے سے آج تک کتنی توانائی ملکی قومی ان گروہوں کے بنانے بھی لگی اور اس سے کئی گنا زیادہ توانائی ان گروہوں کو سرکوب کرنے میں اب لگ رہی ہے سرف ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی وسوق سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سیاسی بیانات آتے ہیں لیکن عملی طور پر جو صورتحالے آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک جہت کی تبدیلی ہے کہ یہ گروہ ایک نئے پرچم نئی شناخت کی طرف جا رہے ہیں جس میں سے چند گروہ انہی خبروں کے مطابق خباروں کے مطابق باقیدہ وہ چکے ہیں جس طرح کراچی کے اندر کالج کا پرنسپل دائش کا کمانڈر ہے وہاں مسعود جس نے مسعود بٹ کے کیا نام تھا اس کا اگر جہران یہی نام تھا کیا پکڑا گیا پچھلے دو ہفتے پہلے پرنسپل باقیدہ پیچھے ہاتھ دو کے مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مدرسے دہشتگردی کا اڈا ہیں اور نکلتا اندر سے کالج کا پرنسپل مارڈل کالج کا پرنسپل اندر سے نکلتا ہے پی ایس ڈی ڈاکٹر دائش کا بڑا رہنما کراچی کے اندر عورتوں کا نیٹ ورک ہے جن کا کام عورتوں کو تیار کر کے لشکر اور دائش کے اندر شامل کرنا یہ وہ چیزیں ہیں باروں میں لیکن وہی اندرونی سطور میں یا بینو سطور میں چھپی ہوئی خبروں میں یہ ساری باتیں روز نشر ہو رہی ہیں اور لیکن اس کی طرف کوئی دہان نہیں دیتا یا اس کو موٹی خبر نہیں بناتے مسئلہ ہے آمن کی خاطر یا کوئی ہوگا اس کے اندر سیاستدان بہتر جانتے ہیں امنیت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں دو ہزار پندرہ میں کوشش ہوئی ہے بھرپور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے لیکن اس کوشش کے باوجود ملک میں ابھی آمن دور دور تک پشبینی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی جلدی آمن قائم ہو جائے گا اگر ہم اپنی ملت تشیعیو کے عنوان سے دیکھیں دو ہزار پندرہ سال جو گزرا ہے کہ ہم نے کیا سفر تیع کیا ہے ایک سال کے اندر مختلف شعبوں میں لے لیں آپ مختلف شعبے کہ ایک ملت سیاسی طور پر کہاں پہنچی ہے سیاست میں کتنا ترقی پہ شرفت کی ہے ہم نے آپ کے سامنے سیاسی کارکردگی اگر تھوڑا سا حافظہ آپ کا ہو کام کر رہا ہو وہ جو مثال دی ہو یہ مینیو ٹرالے والی وہ اپنی جگہ قائم ہے برپور ہے کہ جس شخص کی اوپر سے اٹھارہ ویل یا بائیس ویل والا ٹرالہ گزر جائے تو اس سے جا کر نہ پوچھو کہ ابھی صبح کھایا کیا تھا چونکہ اسے کچھ یاد نہیں ہے چٹنی بنا ہوا ہے ابھی میڈیا سو چینل سنتے ہیں ہم کیبل کے اوپر تو ذہن انسان کا چٹنی بن جاتا ہے اس ماجون سے توقع نہیں ہے کہ نکل کے بھی پچھلے ہفتے کے بھی حالات یاد ہوں لیکن آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ جو سیاسی کارکردگی ہماری مجموعی طور پر رہی ہے تعلیمی کارکردگی مجموعی طور پر تشیعوں نے جو سفر تیہ کیا ہے دوہزار پندرہ میں پاکستان میں آغازیں دوہزار پندرہ میں کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ محاسبہ نہیں کرتے عادت بھی نہیں ہے رواج بھی نہیں ہے اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے کیوں اچھا نہیں سمجھتے چونکہ اس میں پھر خود سے اندر ہمیں ذمہ دار نکلتے ہیں کیوں نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو کون ذمہ دار ہے اس کے نہ ہونے کا تشیعوں کے مجموعی طور پر معاملات امور قومی ملی امور ایک چیز جو فرق وضاحت اس کی ضروری ہے وہ قومی اور مکتبی مسائل ہیں عزیزان ہم بساوقات پیمانہ ایسا رکھتے ہیں کہ جس میں اگر کوئی قومی فائدہ ہو گیا ہے یا قوم کے کسی فرد کا فائدہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم مکتب کے زمرے میں ڈالتے ہیں تشیعوں کے زمرے میں شیعہ اور تشیعہ دو موضوع بنا کر پھر جائزہ لیں تشیعہ کے لیے کیا ہوا سال بھر میں تشیعہ نے کتنا سفر تیع کیا اور شیعہ نے کتنا سفر تیع کیا دوہزار پندرہ کے اوپر دونوں موضوع ایک قومی شیعہ قومی مسائل اور ایک شیعہ مسلقی دینی نظریاتی مسائل یا تعلیمی مسائل اس میں ہم جائزہ لیں کہ ہم نے خوب واضح چیزیں ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سب میں ہی ان کا عنوان آپ کے خدمت میں عرض کروں آپ خود بہتر جانتے ہیں آشنا ہیں عالمی سطح پر دنیا اسلام میں بھی دوہزار پندرہ اگر ہم دیکھیں تو سخت سال گزرا ہے بہت تلخ سال گزرا ہے دوہزار پندرہ میں تشیعہ کے اوپر بالخصوص اور مجموعی طور پر ملت اسلامیان امت اسلامیان دباؤ کا شکار رہی ہے شدید دباؤ کا عراق کے اندر تکفیری لشکر دائش اس کی پیش روی دوہزار پندرہ میں رہی ہے اور سوریا کے اندر مسائل بڑے ہیں پاکستان کے اندر مسائل بڑے ہیں اور سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے زخم دوہزار پندرہ میں ملت اسلامیان کے پیکر پر جسم پر وہ یمن کا زخم ہے کہ خب ایک ملک تھا اپنے طور پر چل رہا تھا لیکن وہاں پر بھی پہلے سے کاروائی شروع ہوتے ہوتے یہاں تک اس کو پہنچایا گیا کہ نام نحاد چند ممالک آپس میں ایک اتحاد بنا کر بہرین کوئت عرب امارات سودان مصر انہوں نے ایک اتحاد بنا کر اور قطر انہوں نے چڑھائی کر دی یمن کے اوپر سعودی عرب کی قیادت میں اور اس وقت سے ابھی تک پورا ملک خاک کا ڈھیر بنا دیا ہے ہزاروں خواتین بچے بڑے ان کو شہید کیا ہے اور ابھی تک رکنی رہے اور مسلسل ایک جنایت و ظلم کے اندر مشغول ہیں جس کی طرف دنیا مکمل طور پر بے توجہ غافل اور خاموش اس طرح سے کہ گویا سعودی عرب جو ہے اپنے ملک کے اندر ہی کوئی کچھرہ صاف کر رہا ہے اس طرح سمجھ رہے ہیں اس کو اگر سعودی عرب کے اندر بھی کسی آدمی کا سر قلم کیا جائے خبر دیتے ہیں آج ایک پاکستانی کا منشیات کے جرم میں سر قلم کر دیا گیا لیکن یمن میں سعودی عرب کیا کر رہا ہے اس کے ہواری کیا کر رہے ہیں خبروں تک نہیں دیتے وہاں کہ یہ بہت دردناک زخم پیکر اسلامی پر آیا ہے اس سے زیادہ دردناک یہ گزرہ ہے کہ باقی ممالک مسلمان ممالک یمنیوں کے نسبت مکمل طور پر لا تعلق رہے ہیں خزرہ لا تعلقی کی وجہ معلوم ہے کہ سعودی عرب نے اتنا اس جنگ پر خرج کیا ہے کہ دیوالیا ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک امیر ترین ملک اس وقت سو بلین ڈالر خسارے میں مبتلا ہو گیا ہے دوزار سولہ کے لیے سو بلین ڈالر خسارے میں مبتلا ہو گیا ہے اتنے پیداوار والا ملک جو دنیا کو کرزے دیتا ہے فوجیں خریدتا ہے چونتیس ممالک کی فوجیں خریدتا ہے اسلے کا سب سے بڑا خریدار دنیا کے اندر اور جہاں کے شہزادے اور افراد رنگ لڑیا اڑاتے ہیں پیسوں کے دوش پر یہ ملک دیوالیہ ہو گیا خوبی پیسہ کہاں خرچ کیا دنیا کو چپ کرانے میں آدھا پیسہ فوجیں خریدنے میں آدھا پیسہ اسلح خریدنے میں اور باقی پیسہ لوگوں کو چپ کرانے میں حکومتوں کو چپ کرانے میں کہ آپ نے بولنا نہیں خوبزار عالمی میڈیا کو چپ کرانے کے لیے اتنا میڈیا پر کوئی چیز کہلوانے کے لیے خرچ نہیں ہوتا جتنا میڈیا کو چپ کرانے کے لیے خرچ ہوتا ہے میں دعا نہیں کرتا کہ آپ کو پیش آئے ایسا معاملہ کہ جب آپ اپنی عزت عبرو احسیت بچانے کے لیے میڈیا کو چپ کرانے کیلئے پیسہ کھلائیں چونکہ یہ ہاتھی برتا نہیں جتنا کھلائیں اس کو سب سے زیادہ بلیک میل کرنے والے سب سے زیادہ بتہ لینے والے میڈیا والے کوئی آپ کے بارے میں سکینڈل بنا لیں گے پھر آئیں گے ہم نشر کرتے ہیں اتنے پیسے دو خوب دینے پڑتے ہیں اس وقت سعودیہ کیوں دیوالیہ ہو گیا ہے اپنی ہماکت کا پیسہ دے دے کر ہماکت کیا ہے یمن پہ چڑھائی کر دی اناڑی فوج ناکارہ فوج یمن میں ملوث کر دی اس کو نہ لڑنا آتا ہے نہ وہ لڑنا کا موڈ میں ہے اس کے لیے کولمبیا سے فوج خریدی فوج خرید کے پہلے دن ہی ان کو مروا دیا پٹوا دیا اور وہ اب لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں چونتیس ممالک میں انہوں نے پھر کیا کہ یہ ممالک آئیں اور ان سے فوجیں لے کر ہم یمن کی لڑائی کو انجام تک پہنچائیں یہ تازہ زخم ہیں اور دوہزار پندرہ کے دردناک واقعات میں سے جو شاید تاریخ میں دردناک رہیں گے اور دعا ہے کہ خدا ایسے واقعات کو تقرار نہ کرے اور تقرار کرنے والوں کو خدا سزا دے وہ حج کے دوران حجاج اکرام کی شہادت ہے بہت بے دردی کے ساتھ صفاقی کے ساتھ اور درندگی کے ساتھ سبوئیت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا دو واقعے ایک حرم کے اندر مسجد اور حبس میں ان حجاج کو زائرین بیت اللہ کو روک کے پھر اس میں بگدر کا محل بنا کر اور اس میں تقریبا جو اس وقت تک باقیدہ تصدیق شدہ آداد و ارکام ہیں سات ہزار سے زیادہ شہدہ ہیں جو مناہ میں شہد ہوئے ہیں اکثر کی لاشیں گل سڑ گئیں کنٹینروں کے اندر اور انہیں اجتماعی قبروں میں قبریں تو کہیں گڑوں میں دفن کر دیا گیا ان کی لاشیں ہرگز ان کے گرہوں کو نہیں پہنچ آئی گئیں اور ان کے مفتی کے بقول کہ یہ تقدیر تھا اور اس میں کوئی انسان گناہ کار قصوروار نہیں ہے تقدیر تھی تقدیر تھی ان لوگوں کی باہر کے اب یہ بہت دردناک واقعہ مناکہ ہوا اس پر بھی جہان اسلام مکمل خاموش رہا سکوت اور آخری دو ازار پندرہ کے آخری دنوں میں ایک اور تاریخی جنایت امت مسلمہ پر اور تشیعیو کے پیکر پر وارد ہوئی ضرب لگائی اور وہ نائجیریا کے اندر مومنین کا قتل عام کیا گیا یہ بھی ذرخرید حکومت بھی ہے و ذرخرید فوج بھی ہے یہ بھی قرائے کی فوج ہے نائجیریا کی نائجیریا کی فوج اور حکومت دونوں سعودی عرب سے اور امارات سے باقیدہ قرائے لیتے ہیں اس ظلم جنایت کا نائجیریا کے اندر دائش کا ایک شعبہ ہے وہاں کی لوکل زبان میں بکو حرام اس کو کہتے ہیں تعلیم ممنوع یعنی بکو حرام کا مطلب تعلیم ممنوع پڑھنا ممنوع تعلیم سے مراد مغربی تعلیم سکول اور یہ لیتے ہیں تعلیم ممنوع یہ بکو حرام ہے خوب ظہر ہے تکفیری نظریہ یا تکفیری لشکر کے نزدیک سب سے زیادہ ملک افرہ تفریق شکار کیا ہوا ہے آج دن آپ سنتے بھی ہیں ناغہن سیکڑوں بچیاں سکولوں سے اغواہ کر کے لے جاتے ہیں عورتیں اغواہ کر کے لے جاتے ہیں مردوں کو اغواہ کر کے لے جاتے ہیں شہروں کے شہر طبعہ و ویران کر دیتے ہیں اور نائجیریا کی فوج جو ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتی اور اس کے بجائے شیعہ جنہوں نے ایک عظیم تاریخ رکم کی ہے اور اس کے بانیوں نے اور مبلغین نے کہ جو شہید ہو گئے انہیں عجر عظیم عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں اللہ تعالی انہیں شفاہ عطا فرمائے جو قیدی ہیں اللہ تعالی انہیں رہائی عطا فرمائے اور بالخصوص شیخ عظیم و بزرگوار شیخ ابراہیم زکزاقی حفظ اللہ تعالی انہیں ان ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے ان لوگوں کی کوششوں سے ایک بہت قلیل وقت کے اندر اس قدر تشیعہ کا یہ شجرہ طیبہ ہرا ہوا پھیلا ملینز کے لحاظ سے وہاں لوگ شیعہ ہوئے مستبصر ہوئے اور کوئی ان کا جرم بھی نہیں کوئی ان کا گناہ بھی نہیں تو وہمات کے ذریعے اصل جو بعض جیسے نیوز ایجنسیز نے جیسے خبر دی ہے کہ باقاعدہ طور پر سعودی وزارت خارجہ نے خط لکھ کر یہ جنایت کروائی ہے وہ خط لیک ہے باقاعدہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر پہلے بھی اشارہ کیا ہے اس کا اور پیسے بھی دیئے ان کو وجہ یہ تھی کہ واقعہ منا میں ایک بڑی تعداد نائجیرین مسلمانوں کی شہادت کی تھی شیعہ نہیں تھے زیادہ دوسرے تھے اہل سنت تھے لیکن بلاخر شیخ ابراہیم زکزاکی نے اس کا نوٹس لیا اور حکومت کو متنبع کیا کہ نائجیرین حاجیوں کی شہادت کو آپ نے نظرانداز کر دیا ہے اور آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا سیاسی طور پر اور انہوں نے مائل کرنی کی کوشش کی کہ عالمی عدالتوں میں باقیدہ کیس کریں جا کر اس کے جواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے جواب میں انہیں یہ دیا گیا ٹاسک کہ وہ اس سلسلے کوئی ختم کر دیں جس دن سے زاریہ میں حملہ ہوا بقیت اللہ حسینیہ انہوں نے اس کے اندر شہدتیں ہوئی اور پھر جا کر اس کو مسمار کر دیا ہر روز یہ عمل جاری ہے شہروں میں چھوٹے شہروں میں اور گہوں میں دیہاتوں میں بلڈوزنوں کے ساتھ ایوی مشینری کے ساتھ جا کر جہاں کوئی شیعہ امام بارگاہ یا شیعہ مسجد یا شیعہ مرکز انہیں نظر آتا ہے اس کو مسمار کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو شکنجوں میں مبتلا کیا ہوا ہے دے رہے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ خدا ون تعالی ان مظلوموں کو انشاءاللہ نجات عطا فرمائے اور انی مظلوموں کے خون کے تفیل خدا ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے خب یہ ایک دردناک مسئلہ تھا جو دوہزار پندرہ میں وارد ہوا اسی طرح عالمی سطح پر اگر ہم اور نظر دوڑھائیں تو مجموعی طور پر تلخیہ زیادہ وہ کوپذیر ہوئی ہیں رنما ہوئی ہیں مختلف ممالک جن میں تیاریاں ہو رہی ہیں دوہزار پندرہ میں ان کے اندر گراؤنڈ بنایا گیا ہے کہ شاید دوہزار سولہ میں اس کا نتیجہ لیں گے فصل کاشت کر دی گئی ہے اگے گی دوہزار سولہ میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ افغانستان بہت جلدی ایک بڑے خونی تصادم کی طرف جا رہا ہے بڑی سطح پر تیاریاں ہیں غیر معمولی قسم کی تیاریاں ہیں جو سابقا افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوگا جو تیاریاں ابھی ہو رہی ہیں اور ایک جہاں زیادہ فضا ہموار کی جا رہی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے فضا تنگ کی جا رہی ہے ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو سرکوب کرے مجموعی طور پر تمام ہندوستان کے اندر اشتعلنگیزی زور پر ہے زوروں پر ہے اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے متعصب ہندو تنظیمیں جو شاید عملی طور پر ہندو مذہب کی بھی متقید نہیں ہوں گی صرف مسلمانوں سے نفرت کے نتیجے میں یا سیہونی گٹھ جوڑ چونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر جس کا کل مظہرہ ہوا ہے کل ہندوستان نے ایک میزائل تجربہ کیا ہے جو اسرائیل کے تعاون سے بنا ہے اسرائیل اور ہندوستان کے مشترکہ تعاون سے تجربہ کیا گیا ہے جس کو پاکستان نے بہت سادہ لیا اور سمجھا کہ شاید سال نو کی خوشی میں پتاخا ہے یہ چونکہ یہاں سنجیدگی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر مودی اگر آ جائے ڈرامائی طور پر پاکستان کے اندر تو سب بغلیں بجاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا نصیب ہو گیا ان کو ہندوستان نے اسرائیل کی مدد سے میزائل تیار کر کے تجربہ بھی اس کا کر لیا ہے اور یہ ٹکنالوجی جیسا خبروں کے مطابق دنیا کے تین چار ممالک کے پاس ہے جو ہندوستان نے اسرائیل کی مدد سے حاصل کی ہے اسرائیل ہندوستان میں بہت انویسمنٹ کر چکا ہے اور اس وقت بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اسرائیلی پارٹنرشپ کا تجارت میں بھی اور فوجوں کی تربیت میں بھی فوجی معادلات میں بھی اسلحے کے اندر اور اور بہت سارے شعبوں کے اندر اسرائیل اور ہندوستان تو بڑے سٹرٹیجک پارٹنر سب سے بڑے پارٹنر ہیں اس وقت تجارت کا جو ان کا لیول ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے مثلا ہندوستان کی تجارت جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہر دوسرے ملک سے زیادہ ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں اسی طرح اسرائیل جو کچھ ہندوستان کو دیتا ہے اور جو کچھ ہندوستان سے لیتا ہے وہ غیر معمولی حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے یہ گٹ جوڑ ایسا نہیں ہے کہ اسے نظرانداز کیا جائے خصوصا پاکستان اس کو نظرانداز نہیں کر سکتا اکمران اگر کر بھی دیں ملت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور سنجیدہ طبقات کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے خطرناک ماحول بنایا جا رہا ہے ایسے بیانات جو بہت ناماقول بیانات ہیں جو کسی نارمل انسان سے انسان توقع نہیں کرتا وہ بڑے بڑے منسٹرز اور بڑے بڑے شخصیتوں سے وہاں پر سادر ہوتے ہیں ایسے کہ مسلمانوں کو پاکستان چلا جانا چاہیے انہیں ختم کر دینا چاہیے انہیں ہندو بنا لینا چاہیے ان کی شادیاں زبردستی کرنی چاہیے انہیں گائے کو ماتا کہلوانا چاہیے اور جو قدم ابھی زیادہ اشتہ لنگیزی کی طرف جا رہا ہے وہ رام مندر کی تعمیر ہے بابری مسجد کی جگہ پر اس طرح یہ کڑیاں ملیں گی آپس میں یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں ایک ہی سلسلے کے ہلکے ہیں بعد میں مل جائیں گے آپس میں ہر شہر میں کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے کچھ دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے پھر ایک دم یہ سارا چین جڑ جائے گا اور ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا اس کے لیے بھی خب دوزار پندرہ میں تیاری ہوئی ہے اور ہماری دعا ہے کہ خدا وانتا اللہ انشاءاللہ ان تمام مسلمین کی حفاظت فرمائے جو ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور خدا وانتا اللہ ان کو حمد بھی عطا فرمائے اس کے مقابلے کے لیے اور بصیرت و شعور کے آگاہی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے اور یہ خطر مسلمانوں سے دور کریں ورف کریں یہ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جن کی طرف اشارہ سال کے آغاز میں اور اختتام میں ضروری تھا لیکن یہ اشارات کافی ہیں وقت کی قلت کی بنا پر نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے آج رسمی سال آپ کا خب نئے سال کے لیے بھی کوئی سوچ ہونی چاہیے پلاننگ ہونی چاہیے فردی طور پر اجتماعی طور پر اس طرح سے نہ کریں کہ جس طرح پچھلا سال گزر گیا ہے یہ بھی گزر جائے گا خب دوزار پندرہ بھی ایک دن شروع ہوا ایک دن ختم ہو گیا اب دوزار سولہ بھی آج شروع ہوا ایک دن ختم ہو جائے گا اس طرح سر جو کہا کے اور بغیر پلاننگ کے بغیر منصوبوں کے حرکت نہ کریں اپنے لئے کوئی منصوبہ بندی کریں کوئی حدف رکھیں کوئی ٹارگٹ رکھیں سال میں کچھ کر کے دکھائیں سال کے آخر میں کوئی کارکردگی ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس کہ اس سال ہم نے یہ کیا ہے یہ اضافہ کیا ہے خب اب چونکہ ایک قدرشناسی کرنی چاہیے ان مومنین کی ہلکا سمیں کوئی بڑی بات نہیں کرنے والا چھوٹا سا ایک نمونہ کہ دوہزار پندرہ کی ایک کارکردگی یہی جامعہ جعفریہ ہے آباد ہوا الحمدللہ ایک بڑی مدت کے بعد ویران رہنے کے بعد اور پاکستان کے تشیعوں کے عظیم و شان رہبر کی ایک نشانی و علامت و یادگار تھی اور وہ بھی اسی سال توفیق ہوئی جن مومنین کو خدا و انتبارک و تعالی انہیں عجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ یہاں الحمدللہ طلاب عزیزان ہمارے پورے ملک سے آئے ہوئے اور بہتی منظم تعلیمی پروگرام کے ساتھ یہاں پڑھ رہے ہیں سکول کی تعلیم بھی لے رہے ہیں دینی تعلیم بھی لے رہے ہیں ان کے اساتید ان کے معلمین ان کے جو سرپراست ہیں یہاں پر ہماری دعا ہے خدا ونطالہ ان سب عزیزوں کو اور ان کے معلمین کو خدا ونطالہ کامیابی عطا فرمائے خب یہ کرکردگی ہوا لیکن یہ کافی نہیں ہے دوزار سولہ کے لیے بھی منصوبہ بندی کریں مومنین اپنے اپنے علاقوں کے لیے اپنے محلوں کے لیے اور قومی سطح پر تاکہ ایک حدف رکھ کر چلیں اور اس سال میں اس حدف کو حاصل کریں لا تعلق رہ کر فقط شیخ چلی کی طرح خیالی منصوبوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا اقدام کریں جس سے جو ہو سکتا ہے اقدام کریں ایک جوان آئے تھے وہاں لاہور میں تو چند دن رہے وہاں شارٹ کورس کے لیے جاتے ہوئے ان سے انہوں نے کہا بچوں نے کہ آپ نے تأثیرات لیکھ دیں پھر مجھے دکھائے میں نے اس کے تأثیرات میں یہ جملہ پڑھا تو بہت خوبصورت لگا مجھے وہ جملہ اس وجہ سے خوبصورت لگا کہ جب انسان کئی سال سے ایک نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہو اور کسی ایک کو سمجھ آ جائے تو خوشی ہوتی ہے واقعا کہ کسی ایک کو سمجھ آ گیا ہے اس جوان نے یہ اپنے بیانات میں تأثیرات میں لکھا کہ یہاں آ کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم پہلے تو میں اتنا مایوس تھا ناؤمید تھا مجھے حتی اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بھی کبھی اتمنان نہیں ہوا تھا کہ میں کبھی مثلا سیٹل ہو جاؤں گا میں کوئی جاب بھی مجھے ملے گی تعلیم میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ بھی شک ہوتا تھا پاس ہو جاتا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوتا تھا اب پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کے میں فارغ و تاثیل ہو کہ مردد تھا پتہ نہیں مجھے کوئی جاب بھی دے گا یا نہیں دے گا پھر اس کے بعد پتہ نہیں میری شادی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی پھر پتہ نہیں مجھے میں گھر بھی بنا سکوں گا یا نہیں بنا سکوں گا جو ایک فرد انفرادی طور پر سوچتا ہے لیکن کہنے لگے مجھے یہاں تین دن میں جو بات ایک یقین ہو گیا وہ یہ کہ میں جو ارادہ کروں کر سکتا ہوں اراد کے اندر عزیزان آپ حدف رکھیں ایک سال کا کم از کم رکھیں دوزار سولہ کے لیے گریلو کاروباری لیکن وہ آپ کی ضروریات ہیں ظہر ہے میں نہ بھی کہوں تو آپ نے کرنی ہوتی ہے فعالیت لیکن ایک حدف رکھ کے کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن جس شعبے میں میں تعقید کروں گا وہ یہ کہ اپنی قومی و اپنی نظریاتی و مکتبی میدان میں ایک حدف رکھ کر اس حدف کے حصول کے لیے سال بار کوشش کریں محنت کریں کہ ہم نے یہ ایک اضافہ کرنا ہے کوئی چیز آپ کسی علاقے کے اندر کوئی ادارہ بنا دو کوئی سکول بنا دو کوئی مدرسہ بنا دو کوئی حسینیہ امام بارگاہ بنا دو کوئی مسجد بنا دو کوئی جوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی قدم اٹھا دو ہر آدمی یہ اہد کر لے آج سال کے اول میں یہ سال بھی ایک لحاظ سے دینی سال ہے چونکہ ملادی ملاد رسول ہے حضرت عیسیٰ کی ملاد سے شروع ہوتا ہے یہ سال اس لحاظ سے یہ دینی سال شمار کر سکتے ہیں لیکن چونکہ دوسری قوم کا یہ سال ہے اسلامی سال قمری ہوتا ہے لیکن یہ بھی ملادی سال ملاد حضرت عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے خب ہم آج رسمی سال ہے چونکہ اسی کے مطابق ہم اپنی امور سارے لیندین کرتے ہیں ہر آدمی ایک اہد کر لے کہ میں نے ایک اہم قدم اپنی قومی یا ملی یا دینی میدان میں ایک قدم میں نے دوہزار سولہ کے لیے اٹھانا ہے اور دوہزار سولہ میں ہی اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ جب دوہزار سترہ یکم جنوری ہو تو آپ اپنی اس منصوبے کا افتتاح کریں اور آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ خدا ونتاللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے مل کے کریں کچھ حمد کریں اور اگر افراد ملت اس طرح حمد کر کے یہ باور کر لیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ اپنی قوم کو بتایا تھا ما می توانیم ہم کر سکتے ہیں ہم انقلاب لا سکتے ہیں ہم حکومت اسلامی قائم کر سکتے ہیں ہم اپنا مستقل سنتی نظام بنا سکتے ہیں ہم اپنا دفاعی نظام بنا سکتے ہیں ہم بے احسیت قوم دنیا کے مقابلے کرنے کے لئے تیار ہیں آ سکتے ہیں جب اہد کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہی بچے جوان جو کہتے تھے نہیں کر سکتے ما نمی توانیم ہم نہیں کر سکتے آج وہی لوگ انہی کے ہاتھوں سے سب کچھ بن گیا ہے اور یہ قانون ایران کا نہیں ہے ساری دنیا کا ہے پاکستان کے لئے بھی یہی قانون ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں رکاوٹ بھی کوئی بھی نہیں ہے ارادے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو بزرگوں کو علماء کو جوانوں کو خواتین کو مردوں کو سب کو خدا توفیق دے کہ آنے والے سال کے لئے ایک حدف دینی الہی انتخاب کر کے اور اس حدف کو انشاءاللہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اسے پورا کریں انشاءاللہ اور اگر پوری ملت اس طرح سے قدم اٹھانا شروع کرے تو بہت کم عرصے کے اندر کم از کم ملت تشیعیو پاکستان کے اندر اس زوال سے بچ جائے گی جس زوال کی طرف یہ گاڑی جا رہی ہے اسے روک لیں گے ہم اور اسے ہم ایک بہتری کی طرف اور ارتقاء کی طرف اس کا روخ مور دیں گے قومی سطح پر عمومی سطح پر توقعات چھوڑ دیں ہمارے لئے فلان کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے چھوٹے کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے بڑے کیا کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں مریدوں کی طرح جیسے سب کچھ پیر نے کرنا ہے پیر نے خود اپنے گھر کا دیا آپ کے پیسوں سے جلانا ہے ایسا کوئی پیر نہیں ہے جو آپ کی جگہ آکے کام کرے گا آپ نے خود کام کرنا ہے کسی سپرمین کی انتظار میں نہ رہیں ارادہ کریں چار چار چھے چھے دس دس آدمی مل کر آپ یہ کام کریں بڑے بڑے کام تھوڑا سا گروہ چھوٹا سا گروہ مل کے کر سکتا ہے یہی مدرسہ جو سالہ سال ویران رہا یہ مجموعی طور پر بہت قلیل مومنین نے اس کو زندہ کر دیا بہت انگوش شمار شاید انگوش شمار سے بھی کم ہیں جنہوں نے حمد کر کے اس کو دوبارہ احیاء کر کے اور آج اس قابل بنایا کہ ہم آپ یہاں پر جمع ہو کر اس جمعہ المبارک میں اور آج یہاں پر عبادت خدا و بندگی خدا کر سکیں یہ نعمت خدا دیتا ہے حمد مردان مدد خدا اللہ کی مدد لینی ہے تو اس کی شرط حمد ہے حمد کرو حمد کرو رو نہیں تقاضے نہیں کرو گدائی نہ کرو مانگو نہیں بیک نہ مانگو حمد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ اور یہ ثابت کریں آپ نمونہ بنیں دوسروں کے لیے تاکہ پوری قوم کے اندر یہ جذبہ یہ ولولہ انشاءاللہ پیدا ہو دعا ہے ہماری خدا ون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگارہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق رسول اللہ بحق اولیاء اللہ بحق آل رسول بحق قرآن بحق شہداء بحق صدقین خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کو تفرقے سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما امت اسلامیہ کو زوال اور پسماندگی سے نجات عطا فرما جنگ و جدل جو پوری دنیا میں ٹھونسا گیا ہے ملت اسلامیہ کے اوپر پروردگارہ اس جنگ و جدل و قتال سے مومنین و مسلمین کو نجات عطا فرما تمام امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما امت اسلامیہ کو وحدت و الفت عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و عالی محمد فتنہ تکفیریت کو نیس و نابود فرما اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی برونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق اسماء حسناء خود پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں شام میں لبنان میں بہرین میں عراق میں دیگر نکات پر و بالاخص پاکستان میں سب کے نائجیریا میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد صدق اللہ